ہائے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج ہمنا پالرین بیوٹی ٹیپس میں میں ذرینا رہیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں میں آج آپ کو ڈرما شائن فیشل جو ہے اس کا ریویو دوں گی کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں جو ہیں ڈرما شائن کا جو فیشل ہے اس کا ریویو دیں ڈیمو دیں تو ڈیمو تو فیلحال آج میں اس ویڈیو میں نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ ایک تو لمبی ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے جو فیشل اپنے فیس پہ کیا تھا تو اس طرح سے سکین جو ہوتی ہے سینسٹیو ہوتی ہے بار بار یہ بھی ایک کیمیکلز ہی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی فیشلز وغیرہ ہو گیا سکین پالش ہوگی تو ایک ماہ کے بعد تقریباً فیس کے اوپر جو ہے فیشل کرنا ہوتا ہے تو مجھے ابھی تھوڑی دن نہیں ہوئے تھے کیونکہ میرے خود بھی ریلیٹیوز میں شادی ہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں کچھ مصروف تھی تو اس لیے میں ڈیمو آج نہیں دے پاؤں گی جسٹ آپ کو ڈرما شائن کے فیشل کا ریویو دوں گی اور دکھاؤں گی کہ اس کے کتنے مساج ہیں کتنے سٹیپ ہیں اور یہ کون کون سے ضروری ہیں اور کون سے نہیں ضروری تو ڈرما شائن کا جو فیشل ہے اس کا جو میں نے اپنے کسٹمر پہ کلائنٹ پہ ایک دو کلائنٹ پہ میں نے اس کا کیا ہے فیشل کیا ہے تو مجھے اس کا ریزلٹ اچھا لگا ہے تو اچھا فیشل ہے یہ وائٹننگ میں ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے مجھے آؤٹ کلاس لگا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے جو ہیں مساج میرے پاس کتنے ہیں ڈرما شائن کے اور آج اس کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی قیمت کیا ہے اور ہر مساج مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ایک مساج کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اور کس چیز کے لیے سکین کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس جو درما شائن کے یہ فائف مساج ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مکمل درما شائن کی جو ایک فیشل میں یوز ہونے والی فیشل کیٹ ہے یہ وہ ہے میرے پاس کیونکہ میں نے یہ اپنے فیشل کے لیے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ بائی کی ہے تو میں نے پھر یہ اپنی کسٹمر پہ جب یہ یوز کی تو مجھے اس کا رزلٹ اچھا لگا تو چلیں تھینکیو آپ کا بھی کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے یہ اپنے پالر میں رکھی ہے کیونکہ میں پہلے یہ یوز نہیں کر رہی تھی تو یہ میں لے کے آئی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دیں گئی اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سب سے پہلا جو ہے اس کا کلنزر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ والا جو اس کا کلنزر ہے اور یہ اورنج سے بنا ہے اور انہوں نے اوپر لکھا ہے یہ آپ کی سکن کو چمک مطلب گلو دیتا ہے برائٹ دیتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ہیلڈی بناتا ہے اور یہ اورنج سے بنا ہے اور یہ اس کا کلنزر ہے اور یہ پرفیشنل ہے جنٹلی ریمووز میک اپ اینڈ کلنزنگ یہ جنٹلی جو ہے آپ کا میک اپ مطلب ریموو کرنے میں آپ کا کلنزنگ کرنے میں یہ کام کرتا ہے اور اس کا جو نیٹ ویٹ ہے 200 جی ایم ہے اور یہ اس کی ایک مساج کی جو قیمت ہے وہ 350 ہے جو مجھے ملی ہے ساڑھے تین سو روپے کا یہ ایک مساج مجھے ملا ہے اور اس کے پانچ مساج میں لے کے آئی تھی ایک چھتا مساج بھی اس کے اندر ایک تھا وہ تھا وہ ماسک بلیچ تھا لیکن وہ میں نے نہیں لیا کیونکہ آلرہی وہ ماسک بلیچ کے اندر بلیچ بنی ہوئی تھی کیونکہ میں پرفیشنل پالر میں یوز کرنا تھا اس لیے میں اپنی سکین پالش ہی فیشل کے ساتھ یوز کرتی ہوں میں نے وہ نہیں لیا میں نے جسٹ جو میں یہ 5 سٹیپ ہیں یہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اگر آپ بگنر ہیں پالر کا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ ہی لے کے آئیں وہ آپ نہ لیں کیونکہ وہ اتنا کام جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کام پالر میں جو ہم پرفیشنل ایک رزلٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے سکین پالش میں یا فیشل میں وہ دے پائے گا یا نہیں تو اس لیے میں اپنی سکین پالش جو ہے میں وہ اپنے پالر میں جو یوز کرتی ہوں میں وہ ہی کرتی ہوں اور فیشل ساتھ میں کوئی ساتھ بھی کسی بھی برینڈ کا لے لیتی ہوں جس طرح اب یہ درما شائن کا ہے تو اس کے ساتھ میں سکین پالش کی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں اپنے پالر میں سکین پالش کس طرح کرتی ہوں اور اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کرتی ہوں تو یہ وائٹننگ اس کا کلنزر ہے اور یہ بہت اچھا ہے اس کا آپ یقین کریں کہ میں نے جب کسٹمر کلائنٹ پہ میں نے اس کا فیشل کیا تو اس کا میں نے ریزلٹ دیکھا تو خود بھی میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ اچھا ہے ریزلٹ چلو یہ تو بہت زیادہ بیسٹ ہو گیا تو یہ اس کا جو ہے کلنزر ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کا آپ کو ڈیمو ضرور دوں گی انشاءاللہ اب نمبر دو پہ میں آپ لوگوں کو سکراب دکھاتی ہوں کیونکہ میں جو ہوں اپنا جو فیشل کرتی ہوں میں سب سے پہلے کلنزر کرتی ہوں اس کے بعد میں سکن پالش کرتی ہوں پالش کے بعد میں یہ سکراب کرتی ہوں یہ اس کا وائٹنگ سکراب ہے اور پرفیشنل فار برائٹ اینڈ فیر سکن کمپلیکشن یہ آپ کی سکن کو فیر کرتا ہے آپ کی کمپلیکشن کو سکن کے کمپلیکشن کو فیر کرتا ہے اور آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے مطلب چمکدار بناتا ہے آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے اور یہ جو ہے یہ اپری کوٹ سے بنا ہے اس کے اندر مطلب انہوں نے اپری کوٹ منشن کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے جنٹلی ایکسفولیٹنگ ہے اور اس کا بھی جو نیٹ ویٹ یہ ہے نیٹ ویٹ وہ جو ہے 200 جی ایم ہے اور یہ فور آل سکن ٹائپ کے لیے ہے یہ فیشل جو ہے فور آل سکن ٹائپ کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہ کوئی بھی آئلی سکن ہے ڈرائی سکن ہے کسی بھی قسم کی ایکنی پرابلم ہے رینکلز پرابلم ہے انٹی ایجنگ ہے ٹین ایجرز ہیں یہ فور آل سکن ٹائپ کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر منشن کیا ہوا ہے سب کرل کے بعد ہم میں آپ کو اس کا مساج کریم دکھاتی ہوں مساج کریم بھی اس کا بہت اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ وائٹننگ مساج کریم ہے نمبر تین پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے سپیشل اینڈ سیلون فارمولا مطلب یہ سیلون میں سپیشل یوز ہونے والا ہے اور یہ ورکس ڈیٹس ٹو لائٹن دیس سکن یہ ڈیپلی آپ کی سکن کو جو ہے لائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو جو ڈارکنس ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اس کا مساج جو ہے بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے یہ ہنی ویڈ آلمنڈ مطلب یہ شہد اور بادام سے مطلب بنا ہوا ہے اس کے اندر جو اس کا فارمولا مٹیریل ہے ان سے بنایا گیا ہے اور اس کا مساج مساج کریم جب ہم فیشل کرتے ہیں تو مساج کریم جب آپ اس کا مساج کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس کا کتنا اچھا مطلب ریزلٹ ہے اور جب بھی آپ مساج کریم کا مساج کریں تو ہاتھوں کو پانی نہ لگائیں تھوڑے سے اپنے ہاتھ ڈرائے رکھ کے مساج کریں کیونکہ یہ جو مساج ہوتا ہے سکین کے اندر ہمیں جذب کرنا ہوتا ہے سکرب کے لئے ہمیں ہاتھ جو ہیں وہ ویٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو دانے دانے ہوتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سکین کو پر ریڈنس نہ ہو لیکن آپ جب مساج کریم کا مساج کریں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھوں کو ڈرائے رکھ کے کیا کریں جتنا آپ ڈرائے ہاتھوں سے مساج کریں گی آپ کی سکین اتنا گلو کرے گی اتنا آپ کے فیشل کا اتنا ریزلٹ آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے تو یہ اس کا جو وائٹننگ مساج کریم ہیں اور یہ فور آل سکین ٹائپ تمام مساج کے اوپر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آل فور سکین کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درما شائنز اور یہ بادام این ہنی سے بنا ہوا ہے یہ نمبر تین پہ تھا نمبر چار پہ جو میرے پاس ہے وہ اس کی سکین پالشر ہے یہ دیکھیں درما کاؤز کی یہ وائٹننگ سکین پالشر ہے اور یہ رمووڈ ڈیڈ سکین لیئرز یہ آپ کی سکین جو ڈیڈ اوپر سے لیئرز ہو جاتی ہے لیئرز اس کو رموو کرتا ہے اور آپ کی سکین کو ڈیپلی اندر سے نیٹ کلین کرتا ہے اور یہ جو ہے میکس فروٹ سے بنا ہوا ہے یہ اوپر انہوں نے ادھر یہ لکھا ہوا ہے اے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکس فروٹ سے جو بنا ہوا ہے اس کا بھی نیٹ ویٹ اتنا ہی ہے ریفریش انڈ کلیئر کمپویکشن یہ آپ کی سکین کو ریفریش کرتا ہے کلیئر صاف کرتا ہے اور یہ اس کا سکین پالشر ہے اس سکین پالشر کو تو آپ ایک چمچ یا ہاف چمچ اپنی سکن پالش جو بناتے ہیں نا بلیچ بناتے ہیں اس کے اندر ایڈ کر کے اپنی سکن پالش بنائیں تو اس کا رزلٹ جو ڈبل ہو جاتا ہے آپ کی سکن پالش کا آپ کی بلیچ کا اگر پالر میں ہیں تو آپ اسی طرح سے کریں جب سکن پالش بناتے ہیں نا تو اس کی ہاف چمچ جو ہے سکن پالش کی اس کے اندر ایڈ کر لیا کریں ماسک کی بھی کر لیا کریں اس کی بھی کر لیا کریں تو آپ کی جو ایک سکن پالش ہوتی ہے جس طرح سے ہم بناتے ہیں پروفیشنل ب بناتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ جو ہے سکین پالش کا بہت اچھا ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے اور نمبر پانچ پہ اب میرے پاس جو ہے درما شائنز کا یہ جو ہے فیشل ماسک ہے اور یہ وائٹننگ فیشل ماسک ہے پروفیشنل واش اوف فارمولا یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کوکمبر سے یہ کوکمبر سے بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوپر انہوں نے لکھا ہے یہ کوکمبر سے بنا ہوا ہے اور یہ ڈیپ کلنزنگ کلے ماسک فرم اینڈ ٹائٹننز یہ ڈیپ لی مطلب آپ کی جو سکین ہے نا اس کو ڈیپ لی یہ کلے ماسک ایزے یوز ہوتا ہے ڈیپ لی آپ کی سکین کو اندر سے صاف کرتا ہے اور یہ ٹائٹنز اور آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے مطلب جن لیڈیز کے ہوتی ہیں نا انٹی ایجنگ ہوتی ہیں یا جن کی ویسے بھی یہ کریمیں لگا لگا کے ہو جاتی ہے نا سکین لوز ہو جاتی ہے رنگلز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ادھر آئیز پہ یا یہ ایچن کے اس ایریا پہ یا فور ہیڈ پہ انٹی ایجنگ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ والا جو ماسک ہے بہت اچھا ہے بہت بیسٹ ہے یہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے اور یہ وائٹننگ یہ جو ہے اس کا بھی نیٹ ویٹ 200 جی ایم ہے اور یہ فور آل سکین ٹائپ تمام سٹیپ کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے فور آل سکین ٹائپ تمام سکین کے لیے یہ بیسٹ ہے اور یہ نمبر پانچوہ تھا جو مساج میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو یہ اس کی ایک کی قیمت جو 35 ہے اور مکمل پانچ مساج کی قیمت تقریباً جو ہے سترہ اٹھرہ سو بنتی ہے تو آپ اگر تو پالر میں رکھنا چاہتی ہیں تو اسے ایز شور آپ رکھ سکتی ہیں کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے میں نے خود اس کو جو ہے اپنی کسٹمر پہ یوز کر کے دیکھا ہے تو مجھے اس کا رزلٹ اچھا لگا ہے اس کا ڈیمو بھی میں آپ کو دے دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بس مجھے کچھ تھوڑی سی مصروفیات ہیں وہ میرے اپنے ہی ریلیٹیوز میں جو ہیں سسرالیوں میں شادی ہیں تو کچھ ادھر آنا جانا پڑ رہا ہے کچھ پھر پالر کا بھی ہے تو اس لیے اس کا ڈیمو میں انشاءاللہ آپ کو ہفتے کے اندر اندر جو ہے کسی ویڈیو میں ضرور دوں گی دکھاؤں گی کہ اس کا کیا رزلٹ ہے اور یہ اتنی زیادہ مہنگی سترہ اٹھرہ سو میں کوئی مہنگی کیٹ نہیں ہے اور یہ کون سا کہ ایک دفعہ لگانے میں ختم ہو جاتی ہے آپ اسے پالر میں سترہ اٹھرہ سو کی لیں یوز کریں تو آپ کا ماشاءاللہ کافی ساری پروفٹ ہو جاتی ہے ایک فیشل کے اندر ہی تو سکن پالش اپنی اچھی کیا کریں کوئی بھی فیشل ہے سستہ ہے مہنگا ہے آپ کی سکن پالش آپ کے مساج اچھے ہوں گے تو آپ کے فیشل کا رزلٹ بیسٹ ہوگا اگر آپ کے مساج اچھے نہیں ہوں گے آپ کی سکن پالش اچھی نہیں ہوگی تو آپ بیس تیس ہزار کا بھی چاہے جینسنز کا بھی فیشل لا کے کر دیں گے تو آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا یہ ایک ٹیپ ہے کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ مہنگے سے مہنگا فیشل ہو تو اس کا رزلٹ ہی اچھا آئے گا ٹھیک ہے کہ مہنگے سے مہنگے فیشل کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں سکن رف نہیں ہوتی کرنے سے سکن جو ہے وہ بلکل ایسے رف سی نہیں ہوتی دوبارہ اپنی روٹین پہ نہیں جلدی آتی مہنگے فیشل کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اچھا رزلٹ رہتا ہے کافی دیر تک سکن جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی لیکن ایک جو انسٹینٹلی رزلٹ فیشل کا ہوتا ہے نا چاہیے ہوتا ہے کسٹمر کو کسٹمر یہ ہی آتے ہیں گھر سے جی ہمیں رزلٹ بس چاہیے اچھا چاہیے تو اچھا رزلٹ دینے کے لیے بس میری آپ لوگوں سے یہی ایک ٹیپ ہے کہ اپنی سکن پولش اچھی رکھیں اور سکن پولش کے ساتھ اپنے مساج اچھے رکھیں پریشر پوائنٹ کو اچھی طرح موو کریں بہت زیادہ سکن کو رگڑے نہیں زور زور سے بلکل زور لگا کے فیشل نہیں کرنا مساج لائٹ ہاتھوں سے کریں بلکل آرام سے کریں ریلیکس دیں سکن کو جتنا سکن کو ریلیکس ملے گا اتنی سکن گلو کرے گی اتنی وائٹننگ آئے گی سکن پہ تو بس یہ ٹیپ ہوتی ہیں جو ایک بیوٹیشن جو ہوتی ہیں ان کو ایک ذہن میں بٹھانی ہوتی ہیں اور بگنرز کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم جتنا زور سے سکن کو رگڑیں گے کھنچیں گے تو وہ اتنی گلو آئے گی وہ گلو نہیں آئے گی وہ ریڈنیس ہو جائے گی سکن پہ سویلنگ ہو جائے گی اور بعد میں وہ جو سکن پہلے سے بھی زیادہ اس سکن کا بڑا گرک ہو جائے گا تو یہ درما شائنز کا افیشل اچھا ہے مجھے جس نے بھی کہا تھا کمنٹ میں تو بہت زیادہ اس کا بھی تینکیو کیونکہ میں نے اس کے کہنے پہ ہی آپ کے کہنے پہ ہی میں لے کے آئی تو میں نے ٹرائی کیا تو مجھے اس کا result اچھا لگا تو سو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ